اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر سوگت ہے آپ کا بھی نیوز نیشن میں میں ہوں عبیدوسرہ انشیک نفرت فائلانے والے بھاشنوں پر خود سے کرے یفعیار درج پولیس سپریم کورٹ کی تمام ریاستوں کو ہدایت جاری کہا دیری ہوئی تو اسے عدالت کا اپمان مانا جائے گا نفرت فائلانے والے بھاشنوں کے مقدمات میں ملزیموں کو خلاف فوری طور پر یفعیار درج کی جانی چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو تاکہ سوویدان کے آرٹیکل میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے سیکولر کردار کی حفاظت کی جا سکے جمعہ کو یہ چرچہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام تمام علاقوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ نفرت فائلانے والے بھاشنوں کے معاملے میں فوری طور پر یفعیار درج کریں عدالت نے کہا کہ کسی بھی قسم کی نفرت فائلانے والے بھاشنوں میں راجی کی پولیسوں کو کسی بھی رسمی شکایت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آ کر شکایت درج کرے گا وہ خود سے نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کرنا چاہیے عدالت نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ ایسے معاملات میں کسی قسم کی کوتا ہی کو عدالت کا اپمان مانا جائے گا عدالت نے کہا کہ جہاں کہیں بھی کسی قسم کے نفرت فائلانے والے بھاشنیں کی جائے وہاں کی پولیس بغیر کسی بھید بھاؤ کے فوراں اس کا نوٹس لے گی اور ملزم کے خلاب کانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی راجی سرکاروں کو اس سلسلے میں اپنے اہودے داروں کو ادایت جاری کریں تاکہ جلد سے جلد مناسب قدم اٹھایا جا سکے عدالت نے اس سے پہلے بھی دہلی اتراکنڈ اور یوپی کو ادایت دیتی کہ وہ نفرت فائلانے والے بھاشنوں کے معاملات میں اپنے طور پر افعیار درج کریں لیکن اب ملک کی تمام راجوں کو ایسا کرنے کا حکم جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے پچھلے کچھ وقت سے نفرت فائلانے والے بھاشنوں کے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں اس کے خلاب سپریم کورٹ میں عرضیاں بھی دائر کی گئی ہیں ان مقدمات میں سپریم کورٹ نے حکومتوں کے خلاب سخت تفسیرہ بھی کیا ہے گجشتہ مہنے ہی سپریم کورٹ نے نفرت انگیز بھاشن سے متعلق مذہب کو الگ کر دیا جائے گا اور لیڈر سیاست میں مذہب کا استعمال بند کریں گے تو نفرت فائلانے والے بھاشن بھی بند ہو جائیں گے انہوں نے ملک کے پورو پردان منتری جواہر لا لہرو اٹل بیہری واجپے کی تقریروں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ لوگ انہیں سننے کے لیے دھور دھور سے آتے تھے عدالت نے کہا کہ نفرت فائلانے والے بھاشن ایک سنگین جرم ہے جو ملک کے سیکولر تانے بانے کو متاثر کر سکتا ہے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس کے یم جوسف اور جسٹس بیوی ناغرتنا کی بینچ نے کہا کہ مذہب کے نام پر ہم کہاں پہنچ گئے ہیں یہ افسوس کی بات ہے جج گہر سیاسی ہوتے ہیں اور پارٹی یہ یا پارٹی بھی سے کوئی سروکار نہیں رکھتا سپریم کورٹ اس لیے ان کے ذہن میں صرف ہندوستان کا سویدان ہوتا ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ ملک کے مختلف حصوں سے دائر نفرت والے باشنوں سے متعلق کئی عرضیوں کی سماعت کر رہا ہے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بینیوز نیشن